عمر ریاض کا رات سے بہت پریشان ہے اس بات کا ذکر انہوں نے نیہا بھسین سے کیا ہے اور بتایا ہے کیا چیز ہے جو انہیں لگاتا پریشان کر رہی ہیں اور وہ سو بھی نہیں پا رہے اس بات کا ذکر جو ہے وہ نشان سے کرتے ہوئی نظر آئے اور اس بات کو لے کر انہوں نے عمر ریاض نے اب نیہا بھسین سے بھی بات کی ہے دراصل باہر گارڈن ایریا میں نیہا جو ہے وہ جم کر رہی تھی اور عمر وہی بیٹھے تھے جس پر نیہا نے کہا ہے تو اتنا اکیلا اکیلا کیوں دکھ رہا ہے میں نے پتہ نہیں میں کل رات سے کافی زیادہ پریشان ہوں سوچ میں ہوں کہ یہ گیم کیا ہے کیسے ہے ایموشنل کنیکشن کیا ہے جے کے ساتھ نشان کا کنیکشن کیا ہے تیجو سوی اگر اور کرن کے ساتھ ایموشنل کنیکٹڈ ہے تو یہ کیا گیم تھا کیوں کیا میں ان سب کو لے کر پریشان ہوں میں بس تھوڑا پری کرنا چاہتا ہوں جس پر نیہا نے کہا کہ میرا بھی state of mind فلال یہی ہے عمر نے کہا کہ آڈینس کیا سوچیں گی کہ اس گھر میں کوئی ایموشنل چیز نہیں ہے باہر سے جو آتا ہے نشانت اور جے کے بان کی تاریف کرتا ہے لیکن وہ بان پھر کیا ہوا کیوں جے گھر کے اندر نہیں ہے تیجو سوی کرن باہر ہے مجھے یہ گیم سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کس درشاں میں لے جانا چاہ رہا ہے میں تھوڑا سا جو ہے پریشان ہو گیا ہوں اور سوچنا چاہتا ہوں کہ چل کیا رہا ہے وہیں مجھے تھوڑا شانتی بھی چاہیے تو عمر نے یہ بات صاف کی کہ کل جو نشانت نے کیا ہے اس کے لیے اس کو نا صرف تیجسوی کرن بلکہ جے کے لیے بھی پورا لگا ہے اور یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر نشانت کس طریقے کا گیم کھیلنا چاہ رہا تھا کیا گیم کھیلنا چاہ رہا تھا اور اس نے یہ جو پورا decision لیا ہے کیا سوچ کر لیا ہے وہ گیم کو کس دشرا میں لے کر جانا چاہتا ہے تو ان ساری باتوں کو ہی عمر جو ہے discuss کرتے ہوئے نظر آئے نیہا بھسین کے ساتھ